اور اب بھی روح کرتے ہیں عالمی خبروں کا آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کا عالمی ادارہ برائے صحت کی حوالے سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے ٹرمپ ڈبلیو ایچ او کی فنڈنگ بحال کرنے پر راضی ہو گئے ہیں امریکہ ادارہ کو چین کے برابر فنڈز فراہم کرے گا امریکی صدر کا عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ بحال کرنے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ و ایچ او کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتی رقم چین عالمی ادارہ کو فرہم کرے گا ٹرمپ نے اس اعلان کے ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ موجودہ بہران کے دوران عالمی ادارہ صحت تعمیری کردار ادا کرے گا صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ و ایچ او کو مجموعی طور پر سالانہ چار سو ملین ڈالرز فرہم کرتا تھا تاہم چین نے اگر ادارہ کے لیے اپنی فنڈنگ بڑھائی تو امریکہ بھی بڑھا سکتا ہے امریکی صدر کی جانب سے فنڈنگ بحال کرنے کے اعلان کے بعد ٹرمپ نے جزامیا نے عالمی ادارہ صحت سے کرونا وارث پھیلنے کی غیر جانب دار تحقیق کا بھی مطالبہ کر دیا ہے امریکہ میں کرونا وبا بے کابو ہونے کے بعد امریکی صدر و ایچ او کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے اور انہوں نے ایک ماہ قبل عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روکنے کا بھی اعلان کیا تھا امریکی صدر نے گزشتہ ماہ عالمی ادارہ صحت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ محسوس ہو رہا ہے کہ چین اس اتارے کو کنٹرول کر رہا ہے انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ عالمی ادارہ صحت امریکہ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے